اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف سویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے ویورز آج ہم آپ کے لئے لیک کر آئے ہیں بہت ہی ایک ڈیفرنٹ سب بریک فاسٹ آپ اس کو تو تیلا بریک فاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں سیمپل انگلینٹس کے ساتھ بنائیں گے اور یہ انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گا حاصل طور پر بچوں کو تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بول میں میں نے تین عدد انڈے لیا ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے اور ریڈ چیلی فلیکس میں نے یہاں پر ون ٹی سپون شامل کیا ہیں سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور ایک پین میں آئل لیں گے ٹو ٹیبل سپون اور اس میں میں نے پچاس کرام چکن کے بہت ہی تین سلائسز لیا ہیں میں نے چکن بریسٹ پیس کو بون لیس کر کے فریزر میں رکھ دیا اور جب وہ فریز ہو گیا تو بہت ہی ایزی لی اس کے جو سلائسز ہیں وہ تھن لی میں نے کٹ کر لیا تھوڑی سی نمک اور کالی میٹ شامل کریں گے اور یہ پانس سے سات منٹ میں کھوک ہو جائے گا بلکل میڈیوم ٹو لو فلین پہ اس کو ہم ایک پلیٹ پہ نکال لیں گے اور اب اسی پین میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون مزید آئل اور جیسے ہی کرم ہوگا تو اس میں ہم انڈے جو ہم نے پھینٹ کر رکھے تھے وہ ہم ڈال دیں گے آپ انڈے جو ہیں یا پھر نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال لیے ابھی اوپر سے مکمل کھوک نہیں ہوا تھا انڈا تو میں نے اس کے اوپر ایک ریپ رکھ دیا ہے توٹیلا ریپ اور اس کو اب ہم جو ہیں وہ فلیپ کر لیں گے مکمل کھوک ہونے پہ مت رکھئے کیونکہ اگر مکمل کھوک ہو جائے گا تو یہ فکس نہیں ہوگا اس کے ساتھ اب یہاں پر میں نے جیڈر اور مزریلا دونوں چیز کو جو ہیں وہ گریٹ کیا اور یہاں پر اس کے اوپر ہاف راؤنوے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے یہ ٹو سے ٹری یا پھر فور ٹیبل سپون چیز ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چکن جو ٹرائڈی کر کے رکھا تھا اس کو اس کے اوپر اسیمبل کر دیں گے اور ویورز آپ کے لیے بہت ہی مزے مزے کی ریسیپیز لے کر آتے ہیں اور آپ سے صرف ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور فارورڈ بھی کیجئے تو یہاں پر میں نے چکن کو سیٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں نے ٹیماتر جو ہیں وہ رکھے ہیں اس کے اوپر تین سلائسیز اس میں کافی تھے اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم تھوڑا سا جو ہیں وہ چیز ایڈ کریں گے یہ جو مکمل اس میں چیز ایڈ کیا ہے میں نے یہ آلموسٹ 50 گرام تھا اور اس کے پر تھوڑا سا ہم جو ہے اوریگانو سپرنکل کر دیں گے یہ مجھ سے تھوڑا سے زیادہ گر گئے ہیں اس میں بلکل ہلکا سے آپ نے ٹسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اوپر سے جو ہے وہ راؤنڈ جو ہے اس کو ہم ہاف راؤنڈ کی شیپ دے دیں گے اوپر سے آپ اس کو کور کر دیجئے اس طرح سے اور تھوڑا سا آئل ڈال کر آپ اس کو مزید کھک کر لیں تاکہ یہ ایزی لی جو ہے وہ کھک ہو جائے ایک سائیڈ اس کی کھک ہو چکی ہے اب ہم اس کو فلپ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ جو چیز ہم نے اس میں شامل کیا تھا وہ اچھے سے میلٹ ہو جائیں چیز کے میلٹ ہونے سے اس میں موجود تمام انگیجرز جو ہیں وہ یک چھان ہو جائیں گے اور اس کی جو لک ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گی بھی کھل ریڈی ہے اس کو صرف اتنا ہم کھک کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ جتنی دیر میں اس کو اچھا سا کلر آ جائے آپ اس کی ساؤنڈ چیک کیجئے بہت ہی زبردست اس کی ساؤنڈ آئی ہے اور یہ بہت اچھے سے کرنچی سا ریڈی ہو چکا ہے اور میں امید کرتی ہوں یہ آپ اپنے بچوں کو ویکنڈ پہ بریک پاس میں بدا کے دیجئے انشاءاللہ سبھی کو بہت پسند آئے گا تو دعاوں میں ہمیں یاد رکھی اور اجازت دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی